موسیقی کیا آپ اس کے حق میں نہیں کہ اسلامی ممالک کابس میں اتحاد یا علائنس بنے جو کہ خوش آئند اور مصبت عمل ہے؟ یہ جس تناظر میں اپنے بات شروع کی ہے وہ یہ 49 رکنی مختلف ممالک کا فوجی علائنس ہے جس کے بارے میں بات کہا جا رہا ہے کہ سعودی لیڈ علائنس ہے جس کی راہیل شریف صاحب جو ایکس پاکستانی ارمی چیف ہیں وہ سربراہی کرنا چاہیں گے پہلے میں یہ ارز کروں گا کہ دنیا میں کوئی بھی جو علائنس بنتا ہے اس علائنس کا کوئی ذاتہ اور طریقہ کار ہوتا ہے جس کے بعد وہ علائنس ڈیکلیئر ہوتا ہے اس کے مشترکہ مفادات مشترکہ اس کا حدف ہوتا ہے اس کے لیے مختلف ممالک کے جو بھی اس کے کاؤنٹرپارٹ بن سکتے ہیں وہ مل کر بیٹھتے ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کر دیویٹ کر کے اس کا ایک مکمل آؤٹلائن تیار کرتے ہیں لہٰذا ان مینوں میں اس علائنس کو علائنس نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ ابھی تک اس کا کوئی اہداف معین نہیں ہے اس کے لیے کوئی باقیدہ میٹنگز نہیں ہوئی ہیں اس کے لیے کوئی باقیدہ ملکوں نے اپنے اپنے ملکوں جو رسپیکٹڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر انہوں نے اپنے اداروں سے مشاورت کامل مکمل نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی انٹرنیشنل لیجٹیمیسی جیسا کہ یونیٹڈ نیش ہے یا او آئی سی کے بینٹر لیو وہ حاصل ہے لہذا اس کو پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک علائنس ہی نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ سعودی عرب کی ایک ذہنی اختراح ہے اور سعودی عرب آل سعود جو اپنے ملک کے اندر درپیش خطرات ہیں جو ان کو سیاسی طور پر درپیش خطرات ہیں اس کو ہرمین شریفین کو درپیش خطرات کا نام دے کر اپنے دفاع کے لیے مختلف ممالک کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے یہ ملیٹری آلائنس تو دہشتگردی اور دائش کے خلاف میں نائے جا رہا ہے آپ کو تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ آلائنس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دہشتگردی کے خلاف ہے اور دائش کے خلاف ہے یہ صرف وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو مختلف جگہ پر سامنے آئی ہیں اس کا کوئی باقیدہ مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا ہے جس کی بنیاد پر کہہیں کہ یہ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ملیٹری آلائنس ہے ملیٹری آلائنس ہمیشہ جو ڈسپیوٹڈ مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا ملیٹری ریسپانس ہوتا ہے یہ پولٹیکل ریسپانس نہیں ہے لہذا پہلا سوال یہ اگرتا ہے کہ کیا جو عالمی اسلام کے قدیم ترین تنازعات ہیں جن میں سے سب سے پہلے فلسطین کا تنازعات ہے اس کے بعد کشمیر کا تنازعات ہے پھر ابھی جو موجودہ تنازعات ہیں جیسے برما کا مسئلہ ہے جس میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور دیگر مسائل ہیں پہلا تو یہ ہے کہ کیا آج تک ایک سٹیٹمنٹ بھی اس آلائنس کی طرف سے ان موضوعات کی اوپر آئی ہے نہیں آئی ہے آپ دیکھیں گے کشمیر کے مسئلے پر تمام ممالک جو اس وقت اس آلائنس کا پارٹ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے اور فلسطین کے مسئلے پر وہ کنٹریز جو باقیادہ طور پر اسرائیل کے اتحادی خطے کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں وہ اس کے پارٹ بننے کی بات کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے برما کے مسئلے پر تو ایک خاص خاموشی تاری ہے اور جو دیگر مسائل ہیں عالم اسلام کو مثلا دائش کی آپ نے بات کی کہ یہ دائش کے خلاف ہے یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ دائش کو بنانے والے ممالک جن میں خود سعودی عرب ہے جن میں قطر ہے جن میں یو اے ای ہے ان کی جو سپورٹر کنٹریز ہیں جن میں خود ترکی کا قردار بوری دنیا کے سامنے ہیں سیرین جو چلی ہے وہاں پر دائش کا جو سارا بنا ہے سلسلہ وہ سارے سلسلے کے پیچھے ان کنٹریز کا رول بہت واضح ہے تو وہ سارے کنٹریز جو دائش بنانے والے ہیں وہ اس آلائنس کا پارٹ ہیں جبکہ وہ تمام کنٹریز جو دائش کے مقابلے میں جنگ آزمہ ہیں جیسا سیریا جیسا کہ عراق جیسا کہ خود لیبنان جیسا کہ خود مثلاً ایران وہ تمام کنٹریز جو انٹی دائش ٹینڈ کے اتبار سے اور اپنے کردار کے اتبار سے معروف ہیں ان کو اس کے اندر کوئی ریپیزنٹیشن حاصل نہیں ہے لہٰذا یہ دو اتبارات سے ایک یہ سیکٹیرین آلائنس بنتا نظر آتا ہے جس میں انٹی دائش جو کنٹریز ان کو شامل نہیں کیا گیا اور دوسرے نمبر پر یہ خالصاً پولٹیکلی موٹیویٹڈ اسکری آلائنس بن گا ہے جس کا بنیادی حدث جو ہے وہ آل سعود کو سیف گارڈ کرنا ہے عالم اسلام کے مفادات یا عالم اسلام کو درپیش چیلنجز پر اس کا کوئی رول نظر نہیں آتا ہے اسلامیک ملٹری آلائنس کی سربراہی ایک پاکستانی جنرل کے پاس آ رہی ہے کیا یہ ہمارے لئے باعث اعزاز کی بات نہیں؟ دیکھیں یہ میں بعض چینلز پر بھی یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تنہائی ختم کرنے کا ایک بڑا موقع ہے اور پاکستان اس ذریعے سے اپنی تنہائی ختم کرے گا اس سے پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ خود پاکستان جس خطے میں واقع ہے یہاں ہمارے دو نپرز ہیں ایک ایران ہے اور ایک امانستان ہے یہ دونوں کنٹریز اس آلائنس کا پارٹ نہیں ہیں بعض پر ہم سیل فون کے بارے میں ایک مزاہن بات کہتے ہیں کہ یہ ایسی ایجاد ہے جس نے دور والوں کو نزدیک کر دیا اور نزدیک والوں کو دور کر دیا آپ قریب بیٹھے ہوئے دور ہوتے ہیں یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس آلائنس کے نتیجے میں جو ریجن ہے اس کے اندر ہم تنہائی کا شکار ہو جائیں اور دنیا کے اندر ہمارے چند اتحادی پیدا ہو جائیں ایک تو خود یہ بات اللاجیکل ہے اور آپ کی تنہائی کا ختم خاتمی کا آغاز اپنے خطے سے ہوتا ہے ہمارے کی مشترکہ میٹنگ میں یا اس آلائنس سے ریلیٹڈ کسی ایکٹیوٹی کے اندر کشمیر کے حوالے سے آیا ہے ہمارا نیشنل انٹرسٹ کشمیر ہے ہم کشمیر کے حوالے سے کشمیر ہماری شہرگ ہے ہم کشمیر کے حوالے سے عالم اسلام کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں میں تو اس حوالے سے اور زیادہ پریشان ہوں کہ جب ہم مشکل میں ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر جنگ جاری ہے ہمارا افغان بارڈر پورا اس وقت بولیٹائل ہے اسی طریقے سے ہمارا جو بارڈر ہے ٹرائبل ایریاز کا بارڈر ہے اس کے اوپر جنگ جاری ہے ضرب عزب کے نام سے پھر ہمارا جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر ہماری مسلسل جھڑپیں جاری ہیں جن میں ہمارے فوجیوں کی شہادتیں آنے والے دن ہو رہی ہیں آج تک کسی مسلم ملک نے یا جن کے لئے ہم کام کر رہے ہیں سعودی عرب نے آج تک کشمیر کے مسئلے پر نہ سٹینڈ لیا ہے نہ فوجیں بیجنے کا اعلان کیا ہے نہ ہماری امائیت میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے تو یہ ہم کیوں بخشو بنتے ہیں کہ جب بھی کسی کو ضرورت ہو وہ ہماری فوج کو اس کے اندر انوالف کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہمیں دیفنس پروائیڈ کیا جائے جو آپ نے کہا کہ راہیل شریف صاحب کا بینگ پاکستانی عزاز ہے اس کے بلکل پرعکس ہے میں انتہائی اہم بات آپ کو بتانے جارا ہوں کہ ایک ہسٹری ہے فلسطینیوں کی بلیک سپٹیمبر کے علمان سے سیاہ ستمبر فلسطینی تاریخ کے اندر یہ انیس سن ستر کا وہ ستمبر ہے کہ جب پاکستان نے اردن کی حکمرانوں کی امام پر اور ان کی خواہش کے لئے جو ضیاء الحق صاحب جو اس وقت دین وازہ برگیڈیر برگیڈیر ضیاء الحق اور وہ اس وقت اردن میں سیکنڈ ڈیو کی کمانڈ کر رہے تھے انہوں نے تقریباً پچیس ہزار فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا اور یہ فلسطینی اور انٹرنیشنل ہسٹری کے اندر ایک ایک ایکسپٹڈ فیکٹ ہے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے ضیاء الحق صاحب ہم آج تک اس زخم کو تاک کو نہیں دو پائے ہیں ہم کوئی نیا زخم نہیں لینا چاہتے پاکستان ایسا کنٹری نہیں بننا چاہیے جس کے کسی ایک فرد کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ الائنس کا پارٹ ہے اور ہم نے یمنیوں کے اوپر اور ہم نے دیگر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کوئی دوسرا بلیک سپٹیمبر نہیں بنانا چاہیے ہمارے تعلقات عوام کے ساتھ ہونے چاہیے اور حکومتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات حکومتیں عدلتی آتی جاتی رہتی ہیں اور شاہی خاندانیں ان کے اپنے پرسنل انٹریسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کے انٹریسٹ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں عوام کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو جو ہے وہ ڈیویلپ کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قومی وفاد کے پیش نظر اس ملیٹری الائنس کا حصہ بننا بہتر ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کا جو قومی وفاد ہے پہلے نمبر پر یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی عربوں کے تنازع کے اندر یا کسی بھی اسلامی ممالک کے تنازع کے اندر ہم فریق نہیں بنیں ہم سالسی کا قطعہ رضا کریں ایک دوسرا پاکستان کا قومی وفاد یہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کا شکار ہے لہٰذا وہ ممالک جو دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان میں فنڈنگ کرتے ہیں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں مدارس کو سپورٹ کرتے ہیں یا دیگر انسٹیوشن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کام روکیں بدقسمتی سے وہ بھی نہیں روک رہا ہے تیسرا یہ ہے کہ پاکستان دہشتگردی کے مقابلے میں جنگ آزما ہے تو ہمیں سپورٹ چاہیے ان میں سے کوئی ایک عرب کنٹری بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے ہماری حمایت کے لیے باقیدہ یہاں ٹروپس نہیں بھیجے یہ پاکستان کا ڈیفنس بھی عالم اسلام کا ڈیفنس ہے پھر ایک بہت اہم نکتہ ہے پاکستان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے قومی راز محفوظ رہیں یہ جب رحیل شریف صاحب کی اپائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ رحیل شریف صاحب جو ہے وہ جائیں گے وہاں پر اور جا کر اس کو جائن کریں گے ان کی پروفائل کیا ہے ان کی پروفائل یہ ہے کہ وہ ایک سارمی چیف ہیں وہ پاکستان کے قومی حساس دفاعی رازوں کے امین ہیں وہ پاکستان جس میں نیکلر ہماری انسٹالیشن موجود ہیں اس کے حوالے سے اہم دفاعی معلومات رکھتے ہیں اور جابز یہ ایک جاب کر رہے ہیں اور ایک ایسی جاب کہ جو عربوں کی غلامی والی جاب ہے جس میں آپ کی جو پروفائل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی فوج میں ان ان احساس معاملات میں سرب کیا ہے اور جب آپ کی دوسری کمپنی میں جا کے آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے پیچھے میری ہسٹی میں یہ یہ سروسز موجود ہیں میں اس بنیاد پر آپ کی کمپنی کو ڈیویلپ کر سکتا ہوں یہ سعودیز کو کیا دینا چاہ رہے ہیں یہ کیا ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یہ راز ہے پاکستان کے اور یہ راز ہمارے ان کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے یہ راز جو ہے وہ محفوظ رہیں گے یہ ہمارے قومی راز ہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے آج تک پاکستان کا کوئی آرمی چیف کسی دوسرے ملک کے لیے اس طرح کی جاب کرتا ہوا نہیں پایا گیا لہٰذا یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اپنے نیوٹریلٹی برقرار رکھیں ہم اسلامی مالک کے بہمی تنازیات کو ختم کرنے میں رول پلے کریں نہ یہ کہ ہم اس کے اندر خود فریق بن کے ایک نیا تنازے کو جنم دے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب راہیل شریف صاحب اس میں جائیں گے تو راہیل شریف صاحب کا ٹائٹل ایکس پاکستانی چیف کا ہے ایکس پاکستانی چیف ہونے کے ناتے وہ پاکستان میں پاکستان سے اس الائنس کے حوالے سے کچھ فیورز لینا چاہیں گے جس وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنے عرب کنٹریز اور اتنے مسلمان کنٹریز میں سے آل سعود کو کیوں راہیل شریف صاحب کو لینے کا خیال آیا ہے یہ راہیل شریف صاحب کی کریڈیبیلٹی پہ بہت کڑا پاسچن ہے یہ ان کی مصبت کریڈیبیلٹی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی نیگٹیو کریڈیبیلٹی ہے کہ آپ کو اس نیگٹیو الائنس کے لیے کیوں چنا گیا ہے why you are the choose person for this wrong thing